بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے پالک اور سرسو کا ساگ یہ ساگ میں نے تین گڑیاں تقریباً پالک کی لیے ہیں اور دو سرسو کی لیے ہیں ان سے بنایا ہے اور یقین جانی یہ ریسپی بالکل اوثنٹک ہے اور آپ جو نورملی خرپے بناتے اس سے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ اسے جب بنائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے تب آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی سمتھنگ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر پتیوں کے ساتھ ساتھ میں نے ڈنٹھل بھی یوز کی بہت کم ڈنٹھل کو ویسٹ کی اجسوسٹ کا اوپر والا حصہ اور یہ چلے سے سٹارٹ کرتے اس کے لیے میں تقریباً دو کپ پانی لیا اسے واک میں بوائل کر لیا ساگ کو ہمیشہ بوائلنگ وارٹر میں ڈالنا ہے تھنڈے پانی کے ساتھ اسے نہیں رکھنا کیونکہ آپ نے جو دیکھا لازٹ تک میرا کلر جس طرح سے گرین تھا ریزن دو تین چیزیں میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گی آپ اگر ان ٹرپس کو فالو کریں گے تو آپ کا ساتھ بننے کے بعد بھی اسی طرح لیوش گرین کلر کرے گا اور یہ بالکل بھی بلیک کلر کی طرف نہیں جائے گا اب میں نے اسے واک کے اندر گرم بوائلنگ وارٹر میں ڈال دیا ہے میں نے سارا ایک ساتھ ڈال دیا اس کے اندر سالٹ شامل کروں گا ون ٹی سپون سے کم لیجے گا اور اکپنچ آف سوڈا بیکنگ سوڈا میں نے لیا ہے وہ میں میٹھا سوڈا اس کے اندر شامل کروں گی ایک تو بوائلنگ وارٹر میں ساکھ کو ڈالا اور ایک یہ تھوڑا سا سوڈا اور نمک ڈال کر اسے بوائل کرنے سے اس کا کلر گرین رہے گا اور یہ کلر اس کا بلیو می نہیں خراب ہوگا جیسے آپ میرا لاس تک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کمپلیٹ سیٹل ڈاؤنڈ ہو گیا اب تقریباً چھے منٹ میرے ساکھ کو بوائل ہوتے ہوئے ہو گئے آپ دیکھ لیجئے میں نے جو سٹیم اس کے اندر ڈالی تھی وہ بھی سوٹ ہو گئی میں نے اسے انگلیوں کے مدد سے پرس کی اچھی طرح سے الحمدللہ کمپلیٹلی ڈن ہو چکی ہے وہ اب میں نے اسے ساکھ کو میں سٹرین کر لوں گی اس کا پانی نکال لوں گی اب میں نے یہ کچھ لہسن اور ادرک اور ہری مرچے لی تھی انہیں میں پیس لوں گی تازی لہسن ادرک لیجئے گا اگر آپ کے پاس پیسی بھی تو کارنڈلی وہ مت لیجئے گا تازی ہی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ آسم آئے گا اب میں نے کوئی 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل دیا آئے اور یہ جو لہسن ادرک اور ہری مرچے میں نے پیسی بھی ہے یہ اس آئل کے اندر میں شامل کرنی انہیں جس سف ون منٹ سے بھی کم ٹائم کے لیے میں سوٹے کروں گی انہیں براؤن کچھ بھی نہیں کرنا ہے لہسن کے ہنکچی خوشبو رہنی چاہیے یہ آپ کے ساپ کو بہت آسم تیسٹ دیں گے اب میں نے چار بڑے ٹیماتر لیے ہیں انہیں بھی شامل کر دیا اور بہت کم سا سالٹ یہ کیونکہ بوائل کرتے ہوگے بھی میں نے ڈالا تھا اپنا جو ساپ کو میں بوائل کری اس وقت بھی میں نے سالٹ شامل کیا تھا اس وقت میں تھوڑا سا لوں گی اب اس ہی کوٹنے والے میں جس میں میں نے لہسن ادھر کوٹا تھا اس میں تھوڑا سا پانی لے کر ٹیماتروں کے ساتھ شامل کر دیا اور اسے لڈ لگا کر میں تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے رک دوں گی تب تک میرے ٹیماتر ساپٹ ہو جائیں گے اپٹر تھری منٹ آپ لیے ٹیماتر اب ساپٹ ہو گئے اب میں اپنے چمچ کی مدد سے اسے پیسنا شروع کروں گی تاکہ جب میری گریوی رڈی ہو تو اس کے اندر وہ ٹیماتر سابت سابت نظر نہ آئے میں نے اب ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے چمچ کے مدد سے پیسوں گی یہاں تک کے لیے کہ ٹیماتر بھی اچھی طرح سے میش ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی اس کے اوپر آ جائے اب آپ دیکھ لیجئے تقریباً ایک سے دیو بھی نٹ مجھے اس کے پیسنے میں لگے تو میرے ٹیماتر بھی ہو گئے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے لیب سائٹ میں تمام آئل بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے سکھ 3 ٹیبل سپون بھی اس کے اندر یوز کیا تھا تو اب یہ الحمدللہ کپیٹی دان اس کے اندر اور کوئی ایکسٹرا میں لال مرچے زیرا گھنیا کچھ بھی یوز نہیں کروں گے یہ انگریڈینٹ کے ساتھ ایسا آسم رڈی ہوگا کہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا اس طرح سے کہ ہم نے کبھی بھی ٹیسٹن کیا تھا تو اب وہ تمام جو میں نے ساتھ سٹرین کیا تھا جس کا پانی وہ شامل کر دیا اور اپنے تڑکے کے ساتھ اسے اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایسا آگر اس کے ساتھ اور ابھی بھی اس کا کلر اسی طرح سے گرین ہے اب میں کچھ ہری مرچے لوں گی میں نے پہلے بھی شامل کی کی لسن اگر کے ساتھ اور اس ٹیٹ پر بھی اگر کسی کو اور زیادہ مرچے پسند ہے تو وہی ثابت اور یہ جب پکنے کو تقریباً منٹ دو منٹ رہ جائے تبھی مرچے شامل کیجئے گا تاکہ مرچوں کا کلر ہی اسی طرح سے گرین ہے میں اس میں کسی بھی چیز کا کلر خراب نہیں کرنا چاہتے اب الحمدللہ میری ساتھ کمپریزنی ڈن ہے خوب کروں گے کہ آپ کو یہ یونیک ریسپی ساتھ کی بہت پسند آئی ہوگی میری ریسپی کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور میرے چینل کا وزٹ کیجئے میرے لوگوں پر پریس کیجئے اور میرے باقی ویڈیوز کو بھی دیکھئے اور امید کروں گی کہ آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ نے جب یہ ریسپی پریپیر کی تو آپ کو کیسی لگی اپنے تھری فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ میری ریسپی شیئر کرنا مت بھولیے گا we grew because of you اگر آپ کا ساتھ نہ ہو تو ہماری محنت کسی بھی کام کی نہیں ہے تو دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ